اسلام علیکم پاکستان زندہ باد ہمارے یہاں پر رواج نہیں ہے بلکل بھی رواج نہیں ہے کہ ہم اپنے پولیس افسران کو جب وہ شہید ہو جاتے ہیں جب وہ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں پاکستان کی خدمت کرتے کرتے ہم ان کو خراجی عقیدت پیش نہیں کرتے خراجی تحسین پیش نہیں کرتے ان کی خدمات کی بات نہیں کرتے ہم کبھی بھی ان کے لیے سپیشل ایونٹس کے انعقاد نہیں کرتے ہم کبھی بھی ان کے لیے سپیشل نغمیں نہیں بناتے ڈاکومنٹریز نہیں بناتے یہ نہیں قوم کو بتاتے کہ ان کی کیا کیا خدمات تھیں کس طرح وہ آپ کے لیے جاگتے رہے اور آپ کی حفاظت کو یقینی بناتے رہے آپ کے جان و مال کو کس طرح انہوں نے محفوظ بنایا لیکن آج پاکستان جس عظیم پولیس آفیسر سے محروم ہو چکا جن کی جو قابلیت ہے اس کا پورا پاکستان شاہد ہے پاکستان گواہ ہے پاکستان نے دیکھا اس بہادر پولیس آفیسر نے کس طرح سیاسی جو مافیا تھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں میں لاکر پولیس کو ایک ادارہ بنایا خبر پاکستان خواہ کے سابق آئی جی ناصر خان دورانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال کے بعد آج میو ہاسپیٹل لاہور میں کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے مجھے یہ بتا گیا جب ان کا جو پیپڑے تھے ظاہرہ کوویڈ کی وجہ سے پیپڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان کی پرفارمنس افرکت ہوتی ہے تو آج چار روز ہو چکے تھے جب وہ وینٹی لیٹر پر تھے اور وہ وینٹی لیٹر پر رہے اور آج چار دن کی مسلسل جو جنگ تھی اس کے بعد وہ آخر کار اللہ پاک سے جاملے انتہائی افسوسناک مگر ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی ان کو خراج عقیدت ضرور پیش ہونا چاہیے ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کیا کیا خدمات کی کس طرح سے پاکستان کی پولیس کو بہتر بنانے کے حوالے سے ان کی ایک جدجہت تھی ان کی کوشش تھی ان کا ویجن تھا ان کا خواب تھا اور انہوں نے یہ باقاعدہ عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا خبر پختونخواہ پولیس میں سترہ مارچ انیس سو ستاون کو یہ بہادر قوم کا بیٹا پیدا ہوا اور انیس سو بیاسی میں انہوں نے سی ایس ایس پاس کر کے بطور ایس پی پولیس کو جوائن کیا اور اس کے بعد ان کی شہرت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی رہی کیوں کیونکہ یہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے عوام کے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو عالی قیادت ہوتی ہے پولیس کی وہ عوام کی پہنچ میں نہیں ہوتی لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عوام کے رابطے میں رہتے تھے جب یہ اس پی تھے جب یہ اس پی تھے جب یہ اس اس پی ڈی اے جی اے جی اور باقاعدہ یہ تمام تر مراحل تیگ کرتے کرتے جب یہ آئی جی بھی بنے تب بھی یہ عوام کے ساتھ ڈائرک کانٹیکٹ میں رہتے تھے ان کی پاکستان میں جو دہشتگردی کے معاملہ تھے ان میں خاصی سروسز تھی باقاعدہ باقاعدہ طور پر ان کو پنجاب میں انٹی ٹیررزم فورس جو ہے اس کا سربراہ تائینات کیا گیا تھا اور ٹو تھاؤزن تھرٹی میں جب پنجاب کے وزیراعلا جو تھے شہباز شریف ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ان کو پنجاب میں ہی آئی جی پنجاب تائینات کیا جائے لیکن تب کہ وزیراعظم نواز شریف ان کی جانب سے چونکہ خبر پختونخواہ کے حالات خراب تھے خصوصا سیکیورٹی کے حوالے سے اور امن وعمال کی جو صورتحال تھی وہ کافی خراب تھی تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ان کو وہاں پر تائینات کیا جائے گا بہت اچھا فیصلہ تھا اور بعد میں انہوں نے اس فیصلے کو صحیح ثابت بھی کیا اب ان کے سروسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیوں ان کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے پولیس کا کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو پاکستان کی پولیس میں کردار تھا پاکستان کی پولیس کو نیوٹرل بنانے میں جو پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے اس سے ازاد کروانے میں اور عوام کے ساتھ ڈاریک کانٹیکٹ میں آنے میں اور عوام کے لیے اویلیبل ہونے میں ان کا جو کردار تھا اس کے کیوں بات کی جاتی ہے سب سے اہم پوائنٹ خبر پختونخواہ میں جو ون فائیو ریسکیو کی سروس ہے ان کا ان کو بانی کہا جاتا ہے ان کی جانب سے ہی اس سروس کا آغاز کیا گیا تھا جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ون فائیو پر ہم کال کرتے ہیں پولیس ہمارے ساتھ ڈاریک کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے اب ان کی جانب سے سب سے پہلے جو عوام اور پولیس کے درمیان رابطے مزید کلوز رکھنے کے لیے ان کے جانب سے مختلف مراکز بھی قائم کیے گئے ان کے جانب سے باقیالہ طور پر جو آن لائن ایف آئی آر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھانوں میں جو ایف آئی آر ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو آن لائن جو ایف آئی آر ہے اس کا بھی کانسپٹ ان کے جانب سے ہی متعارف خیبر پختونخواہ میں کروایا گیا اس کے بعد جی ان کے جانب سے موڈل تھانے جو تھے خیبر پختونخواہ پولیس میں وہ بھی متعارف کروایا گیا اور جو موڈل پولیسنگ ہے اس کا کانسپٹ بھی انہی صاحب کی مرہونے میں نہ تھا اور انہوں نے ہی باقیالہ اس کو متعارف کروایا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے اور آنے سے پہلے بھی باقاعدہ وہ جلسوں میں خیبر پختونخواہ پولیس کو ایک مثالی پولیس قرار دیتے تھے ان کی جو یقینن ایک بڑی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو وہ کامیابی سمجھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بھر کی پولیس کو جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم خیبر پختونخواہ پولیس کی طرح ہی مثالی پولیس بنائیں گے اس تمام تر جو مثالی پولیس ہے اس کو مثالی پولیس بنانے کا جو سہرہ ہے وہ انہی جو یہ مرد مجاہد ہیں ناصر خان دورانی صاحب ان کو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پنجاب میں اور اس کے ساتھ صاحب وفاق میں دوبارہ سے کے پی میں جب بی پی ٹی اے کے گورنمنٹ آئی 2018 میں تو ان کی جام سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جب ناصر خان دورانی چونکہ آئی جی ریٹائر ہو چکے تھے کے پی سے تو ان کی جام سے خان صاحب کی جام سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ان کو پنجاب پولیس میں جو ریفارمز کمیشن ہے پولیس کا اس کا سربراہ تائنات کیا جائے گیا تاکہ ان کی سربراہی میں پنجاب پولیس بھی ویسے ہی جو ہے مثالی پولیس بن سکے تو ان کی خان صاحب کی جام سے ان کو جہاں پر جو ہے وہ پنجاب پولیس جو ریفارمز کمیشن تھا اس کا سربراہ تائنات کیا گیا لیکن ان کی جانب سے کچھ ہی عرصے بعد ستیفہ دے دیا گیا جس کے بعد پنجاب پولیس کی جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے ذہن میں تھا کہ پنجاب پولیس بھی اسی طرح جو ہے وہ پولیٹیکل پریشور سے آزاد ہو جائے گی اور مثالی پولیس بن جائے گی کے پی کی طرح وہ نہ ہو سکا ابھی تک نہ ہو سکا اور وجوہات آج تک سامنے نہیں آ سکیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو کے پی میں خصوصی جو مشیر تھے وزیراللہ کے پی کے ان کی تائناتی کے حوالے سے بھی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ یہ بطور سپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی یہ اپنی خدمات سر انجام دیں تو ان کی جام سے یہ کہا گیا کہ وہ سیاسی عہدہ بلکل نہیں لینا چاہتے تو یہ بلکل سیاسے سے دور رہنے والے ایک پولیس آفیسر تھے بطور پولیس آفیسر ہی ساری زندگی کام کیا اور حوام کے خدمت کی اور ہم بطور شہری ہم بطور پاکستانی ہم ان کی تمام تر خدمات کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں اور پولیس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ جو حالات ہیں لاہور میں جو کشیدہ صورتحال ہے ملک بھر میں جو کشیدہ صورتحال ہے ہمارے پولیس والے جو بھائیں ہیں ان کو ٹیرر کا نشان سمجھا جا رہا ہے اور ان پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ ان کو غواب بھی کیا گیا اور ان کو زدقوب کیا گیا یا غمال بنایا رکھا گیا ان پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد ان کو بازیاب کروالیا گیا رہا کر دیا گیا یہ سیچوشن بھی ہماری اس پولیس کے ساتھ ہماری عوام کی جانب سے رکھی جاری ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے انتہائی قابل مزمت ہے ہمیں اپنی پولیس کا خیال رکھنا پڑے گا ہماری پولیس والوں کی بھی ہماری دیگر جو فورسز ہیں ان کی طرح قربانیاں ہیں ان کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائیٹ آٹیکس میں یہ اپنی جانے گواتے ہیں یہ نہ ہوں تو یقین مانیے کہ ہمارے ہمسائے ہی ہمیں لوٹ کے لے جائیں ہمیں پتہ نہ چلے ہمیں ان کی قدر تب ہوگی جب یہ ہڑتال کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز بھی ہڑتال کرتے ہیں سی ڈی اے مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تمام ہڑتال پر چلے جاتے ہیں لیکن یہ بیچاری ہڑتال نہیں کرتے ان کے تنخواہوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے وسائل کے شز ہوتے ہیں ان کی آپ دیکھیں یونی فارمز کے مسائل ہوتے ہیں وہی کئی بھی کبار پرانی پہنے ہوئی ہوتی ہیں بائکس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں ملزم کو لے کے جانا ہوتے ہیں تو جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور جب ملزم کو گرفتار کرتے ہیں تو ملزم رہائی کے بعد دوبارہ سے انہی پر حملہ ور ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ان کی ایک ذاتی دشمنی تھی لیکن یہ آپ کی جنگ لڑے ہوتے ہیں یہ آپ کے تحافظ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے سکون کے لیے خود دشمنی مول لے لیتے ہیں جو جرائم پر شاہر ناصر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بعد میں ان کو ہی جو ہے وہ ان کو ہی جو اس کے نیگٹیو قسم کے اثرات ہوتے ہیں ان کو فیز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شہید ہو جاتے ہیں جب جرائم پر شاہر ناصر ان پر حملہ کرتے ہیں چو سائیڈ آٹاکس میں اس کے ساتھ فائرنگ میں پچھلے جنہوں بھی ہمارے پنڈی پولیس کے جو ایک ایسے چو تھے ان پر جرائم پر شاہر ناصر نے حملہ کیا وہ شہید ہو گئے سے پہلے ان کے والد صاحب بھی شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی پلوٹس پروپر جو ایک شہید پیکج کے تحت کوئی پرکسن پرویلیجز گورنمنٹ کی جانب سے دی جاری ہوتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے باوجود ان کے بچے بھی پولیس میں آنا چاہتے ہیں آپ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر صبح صویرے گن پندرہ بیس کلو کی گن ہوتی ہے اس کو کندے سے لٹکا کر نکل آتے ہیں اور آپ کی حفاظت میں سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں دھوپ اندھیری رات صبحوں کی سردی رات کی سردی کسی بھی جو طفانی صورتحال بھی ہوتی ہے اس کے باوجود ہی آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے تو پولیس نے یہ انکار کر دیا کہ ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پولیس کی جانب سے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ باہر جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے جب آپ گھروں میں چھپکے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ گھروں میں ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ باہر جائیں گے تو شاید ہمارا جانی نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو سکتا ہے اس صورتحال میں یہ آپ کو باہر نظر آئیں گے یہ آپ کو باہر ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام طرح چیزیں سوچا کریں ان کو گالی دینے سے پہلے ان کو مارنے سے پہلے ان کے بارے میں ایک غلط جو ہمارے ذہنوں میں رائے ہمیشہ ہم نے قائم کی بھی ہوتی ہے وہ جو ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں جب بھی ہم نے دیکھا ہے پولیس اہلکاروں کو جو ٹرافک پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں ان پر تو آئے روز حملہ ہو رہا ہوتا ہے جو پنجاب پولیس دیگر جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں ان پر ہم حملہ کرنے میں دیر نہیں کرتے یہ انتہائی افسوس نہ کہ ہمیں بطور قوم اپنا یہ رویہ بدلنا ہوگا اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو یقین مانیے اس میں نقصان ہمارا ہے ہمارا ہے اور آج ہم نے ایک بہادر پولیس آفیسر سے ہم بطور قوم محروم ہو چکے ہیں اس طرح اگر ہم ان کی بھی قدر نہیں کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہوگا اینڈ پر ایک خصوصی دعا ہے ناصر خان دورانی صاحب کے لیے ان کی تمام تر قابشوں ان کی تمام تر خدمات کے لیے ان کو سلیوٹ ان کی فیملی کو سلیوٹ اور ان کی فیملی سے اظہار افسوس قوم سے یہ التماس ہے کہ قوم اپنے جو پولیس افسران شہید ہو چکے ان کے لیے دعا کریں اور جو موجود ہیں ان کی قدر کریں تاکہ ہم پولیس اور عوام مل کر ایک محفوظ اور پرامن معاشرہ ہم قائم کر سکیں محشکریہ